اسلام علیکم اور ہال کے منصوبے کی نقب کشائی کے بعد سے نچلی سطح کی تحریک 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے احتجاج کر رہی ہے لیکن حالیہ ہفتوں میں مظاہروں نے کمزور ہونے کے آثار دکھائی دے رہے تھے حکومت کی طرف سے اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں نظرستانی کے ساتھ آگے بڑھنے کے منصوبے تلہبیب کے پولیس چیف کی برطریف کی کے ساتھ جن پر مظاہرین کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھنے کا الزام تھا آج ہوئے مظاہروں میں نئی جان ڈال دیا ہے یروشلم اور دیگر بڑے شہروں میں بڑی رائلیوں کے ساتھ تقریباً دیر لاکھ لوگ مرکزی تلہبیب میں جمع ہوئے ڈرجنوں افراد نے تلہبیب کی مرکزی شہروں کو بلوک کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں فوری طور پر ختم کر دیا امریکی صدر جو پیڑا نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے کیمیہ ہتھیاروں کے اپنے آخری زقیرے کو بھی تباہ کر دیا ہے انیس سو ستینوں میں شروع کیے گئے اس عمل کو مکمل کر لیا گیا اس وقت امریکہ نے ان مولک ہتھیاروں پر پابندی کے عالمی کنونشن پر دستقد کیے جب ایڈا نے کہا کہ تیس سال سے زیادہ عرصے کے دوران امریکہ نے اپنے کیمیہ ہتھیاروں کے زقیرے کو ختم کرنے کے لیے انتھاک محنت کی ہے آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فقر محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے اس زقیرے میں موجود آخری گولہ بارود کو بھی باحفاظت تباہ کر دیا ہے امریکی وزارت خارجہ نے روس یوکرین جنگ کے پانچ سو میں دن کی مناسبت سے پیغام جاری کیا ہے یوکرین کی پانچ سو روز مضاحمت کے انوان سے جاری کیا کہ پیغام میں یوکرین کے روس کے مقابل اپنے دفاع کو سرا آ گیا اور کہا گیا ہے کہ یوکرین میں آدل اور پائدار امن کے خیام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ روس حکومت ہے پیغام میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پابندیاں براہ مدتی کنٹرول اور کرملن کی جنگ قابلیت کو متاثر کرنے والے دیگر اقدامات کے ذریعے روس حکومت سے بھاری بدل چکوانا اور بائنن خوامی خوانین کی خلاف وردی کے اتصاب کی حوصلہ افضائی کرنا جاری رکھے گا امریکی ستر جو بائنن نے آج اتوار کو یورپ کا دورہ کیا جس میں یوکرین کو جنگی ساز و سامان کی امریکی منظوری اور نورت ایٹلانٹک ٹریٹی اورگینیزیشن کے اتحاد کو تقویت دینے کی توقع کی وائٹ ہاؤس کی پرس سیکریٹری کرین جین پیری نے ایک بیان میں کہا کہ نو سے تیرہ جولائی تک اپنے پانچ روزہ دورے کے دوران جو بیڈا نیٹو کو تقویت دینے کے لیے برطانیہ لیتھوپیا اور فنلینڈ کا دورہ کریں گے افغانستان کی ایک نیوز ارجنسی کی ریپورٹ نے کہا ہے کہ اسکولوں اور یونیورسٹی کے بند ہونے کے بعد جنگ زیادہ افغانستان میں بہت سے طلبانیں ٹیلرنگ کی تربیت کا رکھ کیا ہے اور طالبان سے اسکول دوبارہ کھلوانے کا مطالبہ کیا ہے ان میں سے کچھ طالبات نے مطالبہ کیا کہ دیفیکٹیو حکام ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولیں جو چھے سے اوپر کی طالبات کے لیے بند کر دیا گئے تھے سلطنت اوہمان نے آج اتوار کو 20 جولائی بروز جمعیرات کو نئے اسلامی سال 1445 ہجری کی یاد میں عام تاتیل کا اعلان کیا اوہمان نیوز ارجنسی نے یہ ریپورٹ کیا چھٹی کا اطلاق سرکاری اور نیجی دونوں شوبوں کے ملازمین پر ہوتا ہے اوہمان میں جمعے سے ہفتے تک ویکنڈ ہونے کا مطلب ہے کہ ملک میں تین دن کا وقفہ ہوگا ماہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد نئے اسلامی سال 1445 ہجری کی تاتیل ہوگی جو 20 جولائی کو ہونے کے توقع ہے سعودی عرب میں جدہ ائرپورٹس کمپنی کے سی ایو ایمن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ حجاج کی واپسی کا پرگرام شروع ہو چکا ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ 11 لاکھ 50 ہجاج کی واپسی جدہ کے ائرپورٹس سے ہوگی سعودی ٹی وی عربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمپنی کے سی ایو نے کہا کہ جدہ ائرپورٹس پر اس وقت 90 فضائی کمپنیاں آپریشنل جن کے ذریعے روزانہ 1 لاکھ 25 ہزار سے زیاد مسافروں کو سفری سہولتیں فرام کی جاتی ہے ایمن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ ائرپورٹس انتظامیہ کمپنی نے 27 سے زیادہ سیکریٹی اور منصوبہ بندی کے اداروں کے اشتراک سے کراؤٹ کنٹرولنگ اور انتظامی امور کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے جامع منصوبہ مرتب کیا ہے جس کا مقصد فضائی مسافروں کو بہتر خدمات مہیاں کرنا ہے سعودی ٹیورزم ایتھارٹی سیاد کو فروغ دینے اور انڈیا سے آنے والے پروازوں میں 25 فیصد اضافہ کرنے کے لیے تیار ہیں عرب نیوز کے مطابق سعودی ٹیورزم ایتھارٹی کے ایشیا پیسیفک مارکٹس کے صدر حسن دباغ نے کہا کہ مملکت انڈیا سے پروازوں کی موجودہ تعداد 243 سے بڑھا کر 29 فی ہفتہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں حسن نے ایک میکزین کو انٹرویو میں بتایا کہ 2022 میں انڈیا سے تقریب دس لاکھ وزیٹرز نے مملکت کا دورہ کیا اور اس کا مقصد 2023 میں وزیٹرز کی تعداد کو دھگنا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے روان سال کے پہلی سائی ماہی کے دوران چار لاکھ انڈین مسافروں کا خیر مقدم کیا اور ہمارا مقصد 2030 تک بارہ میلین انڈین وزیٹرز تک پہنچنے کا ہے دوبائی پولیس نے عمارت دوبائی کے مختلف علاقوں میں واقعے اپنے باویس اسمارٹ پولیس ٹیشنوں میں 2023 کی پہلے شش ماہی کے دوران کی گئی اسمارٹ ٹرانزیکشنز کے عادت و شمار ظاہر کی ہیں اس عرصے کے دوران کل 65,942 اسمارٹ ٹرانزیکشنز کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے آسانی سے اور ہوشیاری سے پروسیس کیا گیا ان میں 16,205 رپورٹس اور 4,967 فوجداری سے متعلق پوچھ گچھ شامل ہیں موسیقی موسیقی